بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ستائیس رمزار المبارک لیلت القدر کی بہت ہی مبارک رات ہے آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سنے والے بھائیوں بہنوں کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ آپ کی زندگی اور مقدر کو بدل کا رکھ دے گی اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جو لوگ اپنی تقدیر کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اپنے نصیب کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں میرا مالک میرا پروردگار اس تسبیح کو پڑھ لینے سے اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے دعا مانگ لینے کے بعد آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں آج کی اس رات کے انتظار میں تھے کہ یہ رات ہمیں مل جائے اور ہم اللہ کو یاد کر لیں عبادت کر لیں نوافی ردا کر لیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ پاک سے اپنے رزق دولت کے لئے دعا کر لیں تو ان کو ایک تسبیح آج میں بتانے جا رہا ہوں سو سو قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے یہ وہ رات ہے جس کے انتظار میں بچہ بچہ نوجوان بھورے میری مائیں بہنیں ہر کوئی اس رات کے انتظار میں رہتا ہے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس حساب سے اگر دکھا جائے تو اس ایک رات کی عبادت تراسی سال اور چار مہینے بنتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا عبادت کی تو صحابہ کو بڑا رشت آیا کہ اس آدمی نے ایک ہزار مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے تو پھر کیا ہوا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرما دی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئیں ان کی عمریں بہت ہوئیں ہزاروں سال سو سو سال تک ان کی عمریں ہوئیں اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت ان کی عمریں کم تھی اور اگر وہ نیک عمال ان کی برابری میں کرنا چاہتے تو ناممکن تھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرما دی کہ اگر دوسری عمت کے لوگ ہزاروں سال سو سال عبادت میں گزار دیتے تو اللہ نے ایک رات ہی ایسی عطا فرما دی کہ اس میں عبادت کر لینے سے وہ ہزاروں سال کی عبادت کو پا سکتا ہے میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو گربت اور تنگ دستی میں دوبے ہوئے ہیں جو دوسروں کی باتیں سن سن کر تھک چکے ہیں جو اپنے نصیب کو لے کر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں میں آج اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں کہ چپ چاپ باوضو ہو کر آرام سے جائے نماز پر بیٹھ کر پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر آپ نے ایک تصمیم بس پڑھ لینی ہے اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ وہ پروردگار وہ مالک آپ کی ان تمام حاجتوں کو پراہ فرما دے گا جس کو لے کر آپ پریشان بیٹھے ہوئے تھے رمضان المبارکہ یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا مقبرت کا تیسرا دوزخ سے عذابی کا عشرہ اس ماہ مبارک کے اغاز ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول جاتی ہیں لیکن اب یہی مہینہ اپنے افتدام پر ہے الویدہ ہو رہا ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے تو میری آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پورا مہینہ کچھ نہیں کر سکے میں بھی کچھ نہیں کر سکا آپ بھی کچھ نہیں کر سکے تو اللہ پاک سے آج یہ ایک تسبیح پڑھ کر دعا مانگ لیں انشاءاللہ میرا مالک اس تسبیح کی برکت سے ہمارے نصیب کو کھول دے گا ہمارے نصیب کو کھولنا تقدیر کو بدلنا اسی کے اختیار میں ہے اور وہی ہماری سنتا ہے اس کے سوا ہماری کوئی بھی نہیں سن سکتا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور اس تسبیح کے اوپر ہر دانے کے اوپر جب آپ نے انگلی رکھنی ہے تو ہر دانے پر انگلی رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے یا قادیرو یا قادیرو یا مختادیرو عمل آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیلہ بالقدر کی رات ہے یہ اس رات میں سورہ قدر کی جتنی تلاوت کی جائے اتنی ہی کم ہے سورہ قدر کی تلاوت کا اتنا عجر و ثواب ہے کہ اگر آپ اس رات میں صرف دس بار اس کو پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی کسی بھی حاجت اور مقصد کے لئے دعا کر لیں تو انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما کر ہمارے نصیب کو جمکا دے گا یا قادیرو یا قدیرو یا مختادیرو یا اللہ پاک کے تین اسم مبارک ہیں ان کو ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے تین مرتبہ یہ اسم پڑھنے ہیں پھر دوسرے دانے پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر تیسرے دانے پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے پوری تسبیح جو ہے ایک ایک دانے کے اوپر تین تین مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ پاک کے یہ تین اسم مبارک یا قادیرو یا قدیرو یا مختادیرو تسبیح کے ہر دانے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوری تسبیح آپ لوگوں نے اسی طرح پڑھ لینی ہے کہ ہر دانے کے اوپر تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ پاک سے پتیس سچی توبہ کر لینی ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دینی ہے کہ اے میرے مالک میری فلاں دعا کو قبول فرما دے اے میرے پروردگار میری فلاں دعا کو قبول فرما دے میری فلاں حاجت کو قبول فرما دے انشاءاللہ میرا مالک آپ کو خشفری عطا فرما دے گا دوستو رمضان المبارکی ستائیس وی شب کو سورہ ملک سات مرتبہ پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے جس مقصد کے لئے اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے رمضان المبارکی ستائیس وی شب کو سورہ واقعہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت رہتی ہے جو میرے بھائی میری بہنیں میرے دوست رزق دولت کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں گربت کے مارے بھٹک رہے ہیں دولت نہیں آ رہی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں دن رات دولت کی دعائیں مانگتے ہیں رزق کے لئے دعائیں مانگتے ہیں تو میری یاد سب سے گزارش ہے کہ آج آپ لوگوں نے جو عمل بتایا ہے وہ تو کتنا ہی ہے جو تین اسم مبارک بتائے ہیں وہ تو پڑھنے ہی ہیں ساتھ آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کر لینی ہے اور رزق میں برکت کے لئے دولت کے لئے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینی ہے جیسے ہی آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے تو قرآن پاک کھول کر سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں سورہ ملک کی تلاوت کر لیں اور ساتھ میں اللہ پاک کے تین اسم مبارک پڑھ لیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر سات بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کرتے ہیں دوستو اس سے بڑا عجر اور کیا ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا عمل آج میں نے آپ کو بتایا جو میرے بھائی میری بہنیں میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم شب قدر میں کیا پڑھیں ستائنس ویرات کو کیا پڑھیں کیا عبادت کریں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سورہ قدر سات مرتبہ پڑھ لیں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں اللہ پاک کے جو تین قسم مبارک بتائیں ہیں ان کو پڑھ لیں ان کا ورد کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی موفی مانگ کر اپنے کسی بھی حاجت اور مراد کے لئے دعا مانگ لیں انشاءاللہ اس رات میں پڑھا گیا کوئی بھی آپ کا عمل ہوگا وہ اللہ کی بارکہ ہمیں قبول ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے تسبیح ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے آج ہی آپ نے خود بھی اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے آگے بھی اس کو شیئر کر دینا ہے اپنے بچوں کو بتانا ہے اپنے بہن بائیوں کو بتانا ہے رشتہ داروں کو بتانا ہے اس ایک تسبیح کو پڑھ لینے سے آج کی رات میں نصیب جاگ جائے گا خدا کے لئے اس رات کو دائمت کر دینا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ